اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت علیہ السلام نے جہاں ہر عمل ہر عبادت کے لیے آداب بتائے ہیں وہی پر ماہ مبارکہ رمضان نے روزے جیسے عظیم فریضے کی افتاری کے لیے بھی کچھ آداب بیان کیے ہیں انہی آداب میں سے کچھ ہمارے ناظرین اور ناظرات کے لیے بیان کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ناظرین اور ناظرات بعض وقت افتاری اور نماز میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے افتاری بھی ضروری اور لازم ہے بہت زیادہ دیر کرنے سے مقروب ہی ہو جاتا ہے روزہ اور ساتھی ساتھ جیسے ہی روزہ افتار کرتے ہیں چونکہ ازان وغیرہ ہو چکی ہوتی ہے نماز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے روزہ افتاری کی جائے یا نماز آداب کی جائے تو ناظرین اس میں روایات کا جو متعلق ہم نے کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے حدمت میں پیش کر رہے ہیں اگر روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان لوگوں کے ساتھ ہو اور افتاری میں سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو تو اس طریقے سے روایات بیان کرتی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری وجہ سے دوسروں کے افتار میں خلل واقع ہو رہا ہے انہیں عذیت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں تم پہلے افتاری کر لو پھر نماز ادا کرو لیکن اگر اکیلے ہو تمہارا حوصلہ ہے اس صورت میں دو چیزیں جب ٹکرا جائیں افتاری اور نماز تو چونکہ نماز افضل عمل ہے لہذا پہلے نماز ادا کرو پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک روزے کا اختتام چونکہ آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے پھر افتاری کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں پانچوے امام کہ اگر انسان روزے کا اختتام اپنے روزے کو تمام کرے نماز کے ساتھ نماز کے ذریعے سے تو یہ عمل میرے نزدیک بہت زیادہ پسند دیدہ ہے میں اس عمل کو دوست رکھتا ہوں پھر اگلا عمل ہمارا یا اگلا عدب افتاری سے پہلے صدقہ دینے کی زیادہ تاقید کی گئی ہے آٹوے امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان جو بھی روزے دار افتاری سے پہلے صدقہ دے بھلے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے اس روزے دار میں نسل ابراہیم میں سے کسی کو آزاد کیا ہو اور افتاری سے پہلے صور قدر کی تلاوت کی تاقید کی گئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افتاری سے پہلے صور قدر کی تلاوت کرو انہا انزلنا کی اور سہری سے پہلے بھی سورہ انہا انزلنا کی تلاوت کرو اگر کوئی روزے دار افتاری سے پہلے اور سہری سے پہلے دونوں وقت سور قدر کی تلاوت کرتا ہے تو چوتھے امام فرماتے ہیں وہ روزے دار ویسے ہی ہے جیسے ان دو وقتوں کے بیچ افتاری سے لے کے سہری تک ویسے ہی اس کا مرتبہ ہے جیسے اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو اور اپنا خون بہایا ہو اور ناظرین دعا کرنا آداب افتاری میں سے ہے کہ انسان دعا کرے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ ہر دن افتاری کے وقت روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے بھلے وہ دعا چاہے دنیا میں قبول ہو جائے یا پھر آخرت کے لیے زخیرہ کر دی جاتی ہے کبھی کسی کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے بلکہ آخرت کے لیے اس کے زخیرہ کیا جا رہا ہے جمع کیا جا رہا ہے قیامت کے دن وہ دعا اس کی کام آئے گی اور مہم ترین اور مشہور ترین دعا روزے کے وقت یہ بھی ہے کہ انسان روزہ کھولنے سے پہلے روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا کی تلاوت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکہ سمتو وعلا رزقکا افطارتو وعلایکا توکلتو فتقبل منی برحمتکا یا ارحمار راحمین وآخر دعوانا ان الحبدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ